موسیقی اس کے تحت چی دفعہ انتخابات ہوئے ہیں تو اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہت اچھی سوچ کے ساتھ شروع کیا گیا جو کام تھا لیکن اس کے نتائج یہ نکلے کہ یہ تقریباً 192 یا 193 خواتین ہیں جو قومی اسمبلی اور چاروں سبائی اسمبلیوں میں اس نظام کے تحت چنی جاتی ہیں لیکن اس کا ایک پہلو بہت ہی جو ایک نیگٹیو پہلو سامنے آیا کہ یہ ہماری عبادی کا 50% خواتین جن کی تعداد کوئی 12 کروڑ کے قریب ہوگی ان کی شناخ پر چنی جانے والی یہ خواتین صرف تین یا چار لوگوں کے مرہنے منت ہوتی ہیں کہ وہی منتخب کرتے ہیں کہ جی کون سی خواتین عورتوں کی نمائلگی اسمبلیوں میں کرے یہ اس نظام کا ایک تاریخ پہلو ہے اور اس کی پھر بہت سارے جو ہیں بائی پروڈکس بھی نکلتی ہیں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ان خواتین کی شمولیت اس نظام میں نہیں ہے جن کی شناخ پر یہ اسمبلیوں میں چنی جاتی ہیں مرات بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے نتائج وہ نہیں آ رہے جو آنے چاہیے تھے کہ خواتین کو خوشحالی اور ترقی کے لیے قوم کی استعمال کیا جائے اس سیاسی نظام میں اور یہ سیاسی نظام ہی الٹیمیٹلی معاشرتی اور ہر معاشرے کے ہر شعبے میں ان کو شامل کرنے کا ایک طریقہ ہے تو میری آٹھ مارچ کی نسبت سے اپنے آئینی ماہرین سینئر پارلیمنٹیرین جو دہائیوں سے پارلیمنٹ کا میمبر بن رہے ہیں سینٹ کے میمبر بن رہے ہیں آئینی ماہرین ہیں جو جنہیں اسی لیے جاتے ہیں کوئی گیارہ سو پچاسی لوگ ہوں گے کہ جو آئین میں ترامیم کر سکیں یا سوچیں کہ کس سے معاشرہ زیادہ خوبصورت ترقی یافتہ تہذیب یافتہ ہو سکتا ہے ایسے آئین بنائیں تو ان سے گزارش ہے کہ خدارہ سوچیں کہ کس طرح یہ بارہ کروڑ کی نمائنگی کرنے والی خواتین کو صرف تین چار لوگ نہ چنیں بلکہ وہ بارہ کروڑ اس میں شامل ہوں جن کی شنافت پر یہ میمبر بنتی ہیں اسی طرح کی سوچ کے ساتھ انیس سو پچھتر میں بھٹو صاحب نے اقلیتوں کے لیے ایک نظام وضع کیا جو کہ مسیحوں کی جانوں کی قربانی کے رد عمل میں ملا تھا لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چونتیس اقلیتوں کے نام پر خواتین و حضرات چن لیے جاتے ہیں اس طرح یہ دو خواتین اور اقلیتوں کے کل ملاکر دو سو ستائیس یا دو سو چھبیس لوگ ہیں جو جن کی شنافت پر چنے جاتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ پتا نہیں ہوتا تیرہ کروڑ لوگوں کو ان کی شنافت پر چنے ہوئے روہوں کا کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ کس میار پر چنے جاتے ہیں تو اہل وطن آپ اس بیغام کو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی اس خیال میں کوئی جان ہے وزن ہے تو اس کو پنچائیں مطلقہ لوگوں تک تاکہ وہ کچھ سوچ سکیں شکریہ